اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا تھا اور آپ نے اپنا اقامہ رینیو کر لیا ہے اس کے بعد بھی آپ کا الراجی بینک اکاؤنٹ یا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو کیسے ان بلوک کریں گے بینہ بینک جائے اور اکاؤنٹ کو کیسے ایکٹیو کریں گے تو چلیے سب کچھ ویڈیو میں دیکھتے ہیں فرنڈز اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں فرنڈز میں اس سب کا سولیوشن اور نیو اپ ڈیٹس لے کر آتا رہتا ہوں جو ایک امپلائی کو سعودی عرب میں آتی رہتی ہیں جیسے کہ آپ شیریہ اقامہ یا بینک اکاؤنٹ سے ریلیڈڈ فرنڈز آپ میرے چینل کے پلی لیسٹ میں جا کر یہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کام کی ویڈیوز ہیں تو چلیے بیندیری کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے فرنڈز ایک فرنڈز کا میرا اکاؤنٹ ہے یہاں پر یہ alert notification آیا ہے جس میں لکھا رہا dear customer your account is blocked because your ID expired since یہ date تو چلیے فرنڈز میں اس کو unblock کرتا ہوں آپ پروفائل میں آ جائیں گے اس کے بعد personal information میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے update id expiry date پہ آپ نے id expiry date پہ کلک کرنا اس کے بعد update پہ کلک کر دینا تو فرنڈز دیکھئے یہاں پر دیکھا رہا update successful ہو گیا ہے but ہوا کی نہیں پھر سے چیک کرتے ہیں ہم پھر سے profile میں جائیں گے profile میں جانے کے بعد پھر سے ہم نے personal information پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد id expiry date پہ کلک کریں گے یہ دیکھئے فرنڈز پہلے یہاں پر date 1444 تھا ابھی 1445 ہو گیا ہے یعنی کہ update ہو گیا ہے میں پھر سے back کرتا ہوں یہ دیکھئے فرنڈز جو alert کا notification ابھی بھی ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تب بھی وہی دکھا رہا ہے کہ پہلے والا جو date تھا وہی show کر رہا ہے لیکن doesn't matter friends آپ کا یہ update ہو چکا یہ show کرے گا کچھ دن اس کے بعد یہ ہٹ جائے گا چلی میں log out کرتا ہوں ایک بار اس count کو اور پھر سے login کرتا ہوں یہ میں log out کر دیا اور پھر سے میں login پر click کرتا ہوں یہ دیکھئے login ہو گیا اور پھر سے میں transfer کر کے check کر دوں transfer ہوتا ہے کی نہیں کیونکہ اس سے پہلے debit card اور نہ ہی transfer کچھ بھی نہیں کام کر رہا تھا تو میں transfer پہ آیا اور میں نے account select کیا یہاں پر amount ڈال دیتا ہے بندی کو جھا transfer کرنا ہے تو میں نے یہ amount ڈال دیا اور account select کیا اور next پہ click کیا confirm کیا OTP ڈالا اور دیکھے transfer ہوتا ہے کی نہیں یہ دیکھئے friends transfer ہو گیا یعنی ایک account آپ کا activate ہو گیا وہ show کرتا ہے کہ آپ کا account block ہے show ہونے دے لیکن آپ کا account ابھی activate ہو گیا ہے اور friends ایک اور بندے کا ہے ان کا میں activate کر رہا تھا ان کا ہو نہیں رہا وہ کیوں نہیں ہو رہا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ بھی IC غلطی نہ کریں تاکہ آپ کو بھی bank نہ جانا پڑے یہ دیکھئے یہاں پر بھی دکھا رہا ہے بندے کا expire دکھا رہا ہے id تو میں یہاں پہ جاتا ہوں profile میں profile پہ گیا اور personal information جس طرح سمجھنا اس میں کیا تھا id expiry date پہ کلک کیا اور update پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے friends کیا لکھا رہا ہے customer is exceeding maximum number of update expiry date per year for the channel 5 times per year friends یہ آپ ایک سال میں پانچ بار ہی update کر سکتے ہیں اس بندے نے کیا غلطی کی انہوں نے اکامہ رینیو نہیں کیا اس سے پہلے اپ ڈیٹ پہ اپ ڈیٹ کرتے رہے تین چار بار کیا پانچ بار کیا وہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کا ایڈک رینیو ہوا ہی نہیں تھا آپ وہاں پہ کلک کرتے گئے تو وہ 5 times ہی ایک سال میں کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ڈی بن کے آیا اس پہ کلک کیا تو وہ exceeding دکھا رہا ہے کہ آپ نے attempt زیادہ کر دیا ہے تو ان کو bank جانا پڑا bank جانے کے بعد ان کا finger لیا وہاں پہ finger update کیا اس کے بعد ان کا account ایکٹیویٹ ہو گیا تو friends آپ یہ غلطی نہ کریں تو I hope friends آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے ہوگی اور پسند بھی آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو نیکسٹ ویڈیو میں thanks for watching